دعالنا من الباقین على مساب سید الشہدائے والسکتیفین والسلات والسلام على سید الانبیائے والمرسلین شفی المزنبین رحمت للعالمین محروب رب المشرقین و رب المغربین جدل حسن والحسین مولانا و مولس قلین اب القاسم محمد روح ما صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وحل بیت اتبارین التاہرین المعسومین المزلومین و لعنت اللہ علیہ آدائہم مجمعین می یوم ظلمین الہ یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بہت وقت پال الحسین علیہ السلام مسلی لا یبائے مسلوم ملوس فلسلی اللہ علیہ وآلہ محمد موہل سویلو مجموكام محمد اسعن معدر میں سرگوڑی شئر دعاو جرگانی لیمسلات والسلام نے اسولتے اسے کہ اسے کہ اس کا مادہ حاصل کرتے ہوئی آنے کے خدمت میں کروڑا کی تاریخ پھر کچھ مناظر اور کچھ اور آرہا اس عشو محرم میں تیش کرنے کی کوشش دی جاری ہی ہے کل یہ گفتلو اس ارشاد کے پاس منظر پہ تھی کن حالات میں کب امام نے یہ فرمایا غسلی لا یوائد غسل میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا اور جیسا کہ اس سے پہلے عرص کیا جا چکا ہے کہ یہ امام کا ارشاد تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو بات صرف کرولہ کی حد بھی نہیں ہے بلکہ سیسلہ آدم سے چلے گا کیونکہ سب اپنی ذات تو حسین نے نہیں رکھا ہے مصلی میرے جیسا تو جتنے آپ کے جیسے ہوں گی سب کے لئے وہی بات ہے کہ کوئی بھی یزید ایسوں کی بیعت نہیں کریں اور پھر حسین کرولہ میں کس حیثیت سکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے یزید کی حیثیت کیا ہے حسین کی حیثیت کیا ہے زاہری جاہو حشم دولت و اقتدار سربت تکتو تاج کوج یہ وہ چیزیں ہیں جو یزید کے پاس حسین کے پاس کیا ہے اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو ابھی اس سے کل مولانا مجید پڑ رہے تھے تو مولانا کی مجید مجید چیز نظر ہے میں ذرا بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ علماء کے میان سے استحادہ حاصل کیا جاتا ہے موسیٰ کا ذکر تھا آپ دیکھنے ذرا گور کریں پھر آون کے پاس کیا نہیں تھا دنیا کی لحاظ سے کونسی ایسی چیز تھی جیسا مولانا جملہ تھا کونسی ایسی طاقت والی چیز تھی جو پھر آون کے پاس نہ رہی ہرشے مجید تلوارے اس کے پاس ہے نیسے اس کے پاس ہے پیرو کوان اس کے پاس ہے دولت اس کے پاس ہے لشکر اس کے پاس ہے ساری چیز اس کے پاس ہے سب کچھ حد یہ ہے کہ جادو گرمی اس کے پاس یہ سب ہے مقابلے پر موسیٰ کے پاس کیا اسہ جب اسلہ کی بات آئے گی تو ادھر بیشمار اسلہ ہے موسیٰ کے پاس ایک اسہ ہے فقط اور کچھ نہیں ہے تھوڑا سا لفظ بہر واضح کر دوں تو ذرا اور بات سمجھا جائے گی کہ ادھر تیروں تلوار سالی چیزیں ادھر ایک ڈنڈا ہے لاتھی کہہ لو ڈنڈا کہہ لو اسہا ذرا دور کی بات لگتی ہے اپنی آگے ساتھ سے جب لاتھی سے تلوار کا مقابلہ ہو گیا کہتا ہے نہیں مینجنیق بھی اس کے پاس ہے بڑے بڑے اسلہ ہیں مقابلے پر موسیٰ کے پاس ایک ڈنڈا ہے مگر اس ڈنڈے نے ایسا کام دکھایا کہ سارے اسلہیں بیکار ہو گئے ڈنڈا اپنی جگہ پر کام گیا اور سب سے بڑی بات اس ڈنڈے کی کیا ہے اس حصہ کی کیا ہے کہ ہر کام یہ تنہا کر رہا ہے لشکر ہو اس کے مقابلے پر بھی یہ کھڑا ہے جادو آئے اس کے مقابلے پر بھی کھڑا ہے پانی میں راستہ بنانا ہو تو وہاں بھی یہی کام آ رہا ہے پتھر سے چشمہ جاری کرنا ہو تو وہاں بھی یہی کام آ رہا ہے ہر ہر موقع پر ایک عصہ ہے بس تو میں ایک جملہ کہیں گے کہ زندہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو اللہ نے عصہ دیا تھا کہ عصہ ہے اس عصہ کے ذریعے دشمن کے سارے اصلحوں کو توڑ سکتے ہو محمد کو عصہ کی بھی ضرورت نہیں تھی انگلی اٹھے تو چاند اور ٹپڑے ہو رہا جس کے عشاہ میں درد کتے جگہ سے حرکت کر رہا ہو اس کا وارث کربلا کے میدان میں جب کھڑا ہے تو وہ سل لے کر آیا ہے جو کہ انہیں اسلام مولا ہے کائنات ہوئی داتا ہے تو یسید اپنی حیثیت نے کیایا ہے حسین اپنی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں اور اگر سمجھنا چار میں سے آپ کے حوالے کا تو بہت اور واضح ہو جائے ہیں کہ شادہ شادہ پڑھ رہے تھے اسی حوالے سے کہ دین کی بات ہے خاموش ہوں یہ حسین کا کلام ہے کربلا کے میدان سے مقاطب یہ سکت ہے دین کی بات ہے خاموش ہوں مجبور نہیں دین کی بات ہے خاموش ہوں مجبور نہیں میں اگر چاہوں تو دشمن کو ہلاکت دے دوں مجھے شام آنے کے ضرورت نہیں ہے یہیں اشارہ کروں گا ملک موت ہوئی جا کے روک آس کر لے گا دین کی بات ہے خاموش مجبور نہیں میں اگر چاہوں تو دشمن کو ہلاکت دے دوں اور شام و کوخہ کو جاناں ڈالے گا میرا پاس ایک انگلائی جو لینے کی اجازت ہے اب پاس کی ایک انگلائی میں شام رہے گا اسے کو دیکھا اور وہاں سے تو بات سمجھ گیا جائے جب لگ کر آ چکا فوجے جوا ہو چکی اور جب جنگ کا مہاد خائم ہو رہا ہے شریع آفر کا واحدہ یہ ہے کہ جناب علی اکبر اور جناب اپاس نے آپ اس میں گتب ہو کی بہت ساری گتب ہو ہے اس گتبوں میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جناب اپاس یہ کہتے ہیں اس وقت آسا ہی موجود ہیں میں نے پوری فوج دیکھنی اور پوری فوج دیکھنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اس فوج کو آپ چار حصوں پر تقسیم کرتے ہیں یہ مولا ابباس کا جنگلہ ہے کروڑا کے مہدال اس فوج کو پورے نشکر کو چار حصوں پر تقسیم کرتا اور پھر کیا فرماتے ہیں اس کا دو حصہ میرے لیے ایک حصہ لیے پر تمہارے لیے اور ایک حصہ باقی مولا کے تمام ساتھ کے لیے جملہ آگے ہے کیا تقسیم کیا دو حصے سے میں لگوں گا ایک حصے سے میرا لیے پردہ لے گا ایک حصے سے مولا کے تمام اصحاب لڑیں گے میں اپنے حصے کو ختم کر کے علیت پر تکا ہوں گا اور پھر وہاں سے ہم مل کر اصحاب کی مدد کو جائیں یہ باقی مولا کے میدان میں جو کھڑا ہے حیثیت حسین کی کیا ہے کوئی انعزہ کرے کہ حسین کیا ہے اور پھر اگر یہ سننے آگئی بات تو ذرا حیثیت پر بات کرتے جو نہ ہوں کہتا چلے اکشیر آپ کی ضرورت پر پیش کرتوں زاہر جناب پریصہ اکشیر مجھے یاد آگیا کہ حیثیت کیا ہے اچھی نسان دے گا تفقی دے گا حیثیت واضح کی ہے جناب پریصہ اکشیر کہ شام کا پتھر درے نجب سے کرتا ہے بیعت کا سوال بہت سوانے پہلے شیف سنادھا میں نے شام کا پتھر درے نجب سے کرتا ہے بیعت کا سوال اور کہاں دیکھ حیثیت دیکھ کہاں شام کا پتھر کہاں درے نجب نہیں نہیں سمجھو گے جو آدھیرے میں کھوٹر لگائے جو شام کا پتھر جو چاندری رات میں چمک چمک کے پہچان کرائے جو درے نجب ہوتا ہے یہ تو پتھر کا حقیقت ہے لوگ جاتے ہیں نجب میں اور جب یہ چاندری رات میں چاند نکلتا ہے چاندر وروشنی پھیلتے جا کے دیکھتے ہیں آپ تو قبریں بنگے وہ سب ختم ہو گیا تقریبا ورنہ وہ درے نجب چمکتا تھا لوگ اٹھا کر کے اپنے امویوں میں زیند کے طور پہنے سواب ہوتا تھا تو شام کا پتھر درے نجب سے کرتا ہے بیت کا سوال لفظ بدل بار بارے ہو جائے جب شام کے پتھر کی بیت درے نجب نہیں کر سکتا تو یزید کی پہلے تو سہل بھلا کہتے ہیں سواب میں محمد آلہ وآلہ جب پتھر کی حیثیت تو نہیں ہوتا تو نہیں ہے پتھر پتھر کے مقابلے نہیں آسکتا تو پھر حسین تو حسین ہے حسین سے بلا مطالبہ بیت ہے ہے کیا مجھ جیسا یزید جیسی کی بیت نہیں کرتا جماعہ جیسی کی ملاو ہم جیسے یزید جیسوں کی بیت نہیں کرتے تو جو حسین کرو اللہ میں کھڑے یہی سے پہچانو حسین کیا ہے یزید کیا ہے اگر دیکھا جائے گا تو تنہا حسین کرو اللہ میں نہیں کس لیے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں حسین کو کلام ہمارے نہیں ہیں الفاظ ہمارے نہیں ہیں امام نے پہنچائیں الفاظ اللہ کی طرح سے آئیں میں اتنا عرض کر دوں یہ زیارتِ آشورہ ہے زیارتِ وارثہ یہ زیارتِ وہ جو خزانِ الٰہی سے آئیں اور یہ بھی کہ کربلا میں جو شہدہ ہیں یہ حسین کے جمع کیے ہوئے نہیں ہیں انتخابِ الٰہی بہت پہلے سے فیرس پہلے سے مرد تکی گئے گی حسین نے اس فیرس کے مطابق ان کو بلایا ہے یہی وجہ ہے کسی کو دور کیا ہے کسی کو بلایا ہے وہ فیرس جو اللہ کی طرف سے تیہ ہو چکی تھی یہی اس فیرس ہوں کے کربلا میں ان کو جمع کرنا ان کو لانا یہ حسین کے کام اور ایک ایک کو لے کر گیا ہے تو یہاں جو زیارتِ وارثہ پڑھتے ہیں حسین کے حصیت کیا السلام علیکیہ وارثہ آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ کے وارث دوں پر صلاح السلام علیکیہ وارثہ نوحی نبی اللہ نوحی نبی کے وارث عبارہینِ خلید کے وارث موسیٰ قلیم کے وارث ایسا ارگال اللہ کے وارث محمد حبیب اللہ کے وارث علیعاً والی اللہ کے وارث حسین جب کھڑے ہیں تو کیسے کھڑے ہیں یہ آدم کی بھی وارث ہیں یہ نوم کی بھی وارث ہیں ابراہین کے وارث ہیں موسیٰ کے وارث ہیں عیسیٰ کے وارث ہیں محمد کے وارث ہیں علی کے وارث ہیں جو کربلا کے میدان پر کھڑے ہیں اب کہہ رہے ہیں مجھے صاحب یزید جیسے کی قیت نہیں کرتا تو پوری تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کہیں بھی کسی بہت پر کسی بھی موقع وگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے جھکایا ہے جھکے نہیں چاہے آدم ہوں چاہے نو ہوں چاہے برائیم ہوں اور چیتنے بھی مصائف پڑے ہر مصائف سے گزے مگر دشمن کے سامنے کہیں اس طرح چکاتے نظر نہیں آتے دوسری ایک بات اور کہ جب کوئی تھوڑی سی اس دنیا میں دولت اور حکومت اقتدار اقتیار طاقت جمع کر لیتا ہے اپنی عقاد بھولنے رہتا ہے صدیوں سے چلا رہے ہیں لوگ اپنی عقاد بھولتے ہیں پھر پھر سوچنے ہیں مقولہ آئے کہ دولت سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے ہر شئے خریدی جا سکتی ہے ہر خریدار کہیں کہیں آکر رسوہ ضرور ہوتا ہے جو دولت ہی پہ تقیہ کر کے چلتا ہے دولت سے سب کچھ ہو جائے گا کم سے کم کچھ نہیں تو کورونا نے سمجھا جائے کہ دولت سے سب کچھ نہیں ہوتا انسانیت ہو جو بہت کچھ ہو جاتا ہے اس علماء پر محمد علی وآلہ اللہ حمد صلی اللہ حمد علی وآلہ تو بخت پڑھنے پہ قدرت کی سمجھا دیتی جسے تم نے میرے مقابلہ کر کے خدا تمہا رکھا ہے میں اس کی حیثیت تمہیں بتائے دیتا ہوں کیسے بتا رہا ہوں جس طرح سے دولت کا مباب لگا کہ تم اپنے ہاتھ میں خدای کے جناسی محسوس کرنے لگ کیوں اسی طریقے سے پھروں گے اللہ نے کیا کیا اسی کا دریہ کیونکہ رب بنا بیٹھا ہے اس کی حکومت اسی ہے اسی کے دریہ میں غرب کر کے بتایا سن یہ تو دریہ تھا تیرے جسم کے آزا بھی میرے غلام ہیں میرے اختیار ہیں میں مارنا چاہتے تیری حاسی تجھے مارو خدرت اللہ ہی وہ جو چاہے کر سکتا اور پھر اگر یہ نہیں کہیں نمروک کو مچھر سے مارا پھروں نے اتنا بڑا بڑا تھا تو دریہ میں غرب کر کے مار دیا بتایا کہ سمجھا گیا چھائے کیا تھے سب آئے تھے اللہ کے مقابلے ہیں اللہ کے مقابلے ہی پر تو آئے تھے مگر سامنے ادنا سی مخلوق مچھر آئی اور مچھر نے آ کے پوری فوج کو بھی بھگایا نمروک کی نمروک کو بھی مار ڈالا مشیت آواز دیری خدرت آواز دیری میرا مچھر تو اسے سبھانا نہیں چاہتا ہے مقابلہ آپ اس کے رب سے کرنے آیا ہے ادنا سی مخلوق مچھر سے نہیں پڑ نہیں سکتا ہے تو میں جملہ نہیں گزرنا چاہتا ہوں آج بھی جو لوگ اپنے سہنوں میں اپنے دل میں اپنے دماغ میں خان سجائے بیٹھی ہوئے ہیں کہ پردے غیب سے جو آئے گا بھی پر قریب کرنی کی بات ہے جملے آ چکے ہیں لوگوں کے کہ غیب سے آنے والا جو آئے گا ہمیں اس لشکر سے لنیں گے ہمیں اسے لنیں گے ہمیں اسے لنیں گے تو یاد رکھنا جس کا رب مچھر سے مروا کر کے لوگوں کے ارمان پورے کر دیتا ہے اس کے لئے کیا مباد ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری جدید ٹیکنالوجی پہنگ تک جائے گی جہاں تک تمہارا علم آئے اپنے علم پھرمت اتراؤ اس طریقے میں تمہارا علم بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا تمہارا علم ہے امبیاں ان کے علم کے برابر آ نہیں سکتے کسی اور کی کیا حیثیت ہے ذرا سا علم ملا تو نرکلیر بنا کے اطلاع ہے کہ ہم تب سب کچھ کر سکتے ہیں اس آنے والے کا اندازہ جنگ کیا ہوگا اگر جنگ کے میدان میں آئے تو میند آدھا اندازہ جنگ کیا ہوگا اگر یہی ٹیکنالوجی کی جنگ آ جائے تو جہاں تک علم مہاں تک ٹیکنالوجی جائے گا جتنا علم ہوگا نہیں تحقیق ہے اپنی ٹیکنالوجی کو آپ بھروپ دیں گے وہ ایسی جدید اصحے بنائیں گے لیکن جس کا علم تم سے کرنی زیادہ ہو اس سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے بس میں نے جملے باتیں اسی لئے کی ہیں کہ عزیزو ساری دنیا چاہے جیسے جیئے چاہے جیسے تھے مگر اکمینام اس بات پہ رکھنا کہ ہمارا امام پردے رہے ہیں اور اس کے روکے بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا کب تک جب تک کہ اس کی مرضی نہ ہو اگر ہمارے نقصان پہنچنے میں ہماری بھلائی ہے تو نقصان پہنچنے دے گا روکے گا نہیں یہ تاریخ ہے اگر ہماری موت میں ہماری نجات ہے تو امام ہماری موت کا وارہ کرے گا اگر ہماری مسائط میں ہماری خلاہ ہے تو امام چاہے گا کہ ہم مسائط میں مطلع رہیں اگر ہماری پریشانیوں میں پھلے سرات پار کرنے کا سامان ہے تو امام یہی چاہے گا کہ تم پریشانیاں برداس کر دو تاکہ پھلے سرات کی منزلیں آسان ہو جائیں اور یہی چیز ہے سب سے بڑی بات کہ وہ ہمارا میک اہدان ہے جو دنیا سے آنے پر دیکھ رہا ہے اس لیے کہ ان اس کی بیعت کر چکے ایمان اس کو لائے مومن اس کی ذات سے کہناتے ہو یاد رکھئے گا اتنا آنس کرتا چلو کہ اب ایک چملہ کہتے گزرنا پڑتا ہے کلمہ تو ہے مگر کلمہ کے ساتھ ایک شرف ضرور ذہن میں رکھئے گا تین کلمہ پڑھا مومن مگر ایک بات یاد رکھنا اس تیسرے کملے کے کلمے میں صرف علی نہیں ہے بارہ ہیں اگر بارہ میں ایک کو بھی کم کر دیا تو پھر مومن نہیں رہے مسلمان بھی نہیں رہے یاد رکھنا برد کے ایمان تک کو اس کلمے میں شریف کرتے گا بلائے صرف علی کی ذات کے محدود نہیں ہے علی سے چلتی بھی امام ایسر تک بلائیت آئی ہے لہٰذا جیسی شانی بلائیت بلائیت کائنات کی تو ایسی ہی شانی بلائیت امام ایسر کی بلائیت ہے اور جو ہماری اس زمانے میں موجود ہے ہمارا امام اس سے ہمارا رابطہ ضروری ہے اگر رابطہ ہے اور واقعی خلا کی قسم جہاں یہ رابطہ محسوس ہوتا ہے مہا دنیا کا خوف نہیں ہوتا اور یہی چیز ہم کروئے گا میں لیکھتے ہیں جب رابطہ قائم رہے تو اسلحے ہیں اسلحوں کی جنکار ہیں چمکتی ہوئی تلوارے ہیں یہ سب رہے ادھر پھول اور پیاس ہے مگر کسی کے دیشانی کے بلد ہیں کوئی سرازہ بھی کہیں خوف و حراز کے نظر نہیں آتا یہ کربلا میں جو اصحاب حسین جماعیت نے اکمینان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا دن گزارا ہے جو وقت گزارا ہے تاریخ کے لحاظ سے آج دو محرق کے دن گزارا ہے اور شرق کے لحاظ سے مولانا مسائب پڑھ رہا ہے اور دن کے لحاظ سے میں مسائب پڑھ رہا ہوں جو دن گزارا اس کی کیفت میں بیان کرتا چلتی دوسری مہارم سب جانتے ہیں حسین کرولا میں وارد ہوئے ہیں منصیل تہہ کرتے بھی مکہ سے چلے تھے داستے میں گھر ملا اور پھر امام مہمائے مولانا کی دوسری دانی کو کرولا مولانا کی سرسگیت میں وارد ہوتی جیسے ہی پہنچے زوجناب چہرہ پھر اس نے قدم آگے نہیں کنا امام نے ساتھ گھوڑے پتے حالکہ امام کے علم میں سب ہے مگر باطنی ایک ہر جگہ ظاہر نہیں کیا تھا ظاہری اسباب بھی رکھے جاتے تاکہ دنیا دیکھ لے اور سمجھ لے کہ حسین اپنی وعدہ گاہ پہ آنا اور حسین کی وعدہ گاہ حسین ہی نہیں حسین کا کھولا بھی پہچھا لیتا ہے کہ حسین کو کہاں تک آنا ہے ساتھ گھوڑے بندے اس کے بعد آس پاس کے لوگوں کو بتایا گیا اور اس جگہ کا نام پوچھا شد فراد نئے نمہ گازریہ نام بتایا جا رہے ہیں امام یہ کہتے ہیں اور کوئی نام اور کوئی نام اور کوئی نام ایک ضعیف نے آگے بڑھ کے کہا پرزند رسول اسے گرب و بلا بھی کہتے ہیں بچے سے آپ نے گرب و بلا سنا زمین سے خاک اٹھائیں سو گا اور اس مہمیل کی طرف بڑھے جہاں جناب سیند تھی اور جا کے کہ وہ خاک بہن کو دی بہن سرائے خاک دی شہرزادی نے اپنے ہاتھ میں خاک دی اور اس کی بھول جیسے ہی مشام سے ٹھٹلائی طلب بین جناب سیند تھی یا جدی اس منزل سے گزر چھوڑے آگے بڑھ جاؤ کا بہن کیا بار کبھی اس میں آپ کے خون کی پھوڑا آ رہے ہیں حسین نے کہا بہن منزل آگے ہیں مسیحہ ذرا وہ منزل پیش کر دی یہ دو بہرم کو خاص طور سے پھوڑا ہے حسین آگے بڑھ جاؤ آباز ہماری منزل آگے ہیں ہمیں یہی رکھنا ہے ہمیں یہی قیام کر دی اب اس سب بیویاں ناکوں میں محملوں میں امام کے ساتھی اپنے کھوڑوں کے سوا چلدے کا فراد ہے جو گھوڑے سے نیچے اٹھائے ہیں حسین نے جب کہا بھی عباس ہماری منزل آگئی ہمیں یہی قیام کرنا ہے تو عباس کی پوچھا آقا یہ کونسی منزل ہے کونسی جگہ ہے عباس کے سوال نے حسین کو خاص طور سے متوجہ کیا حسین نے بہت توجہ کے ساتھ وہ عباس کا چہرہ دیکھتی وے جواب دی کہا بھی عباس یہ کربلا ہے جیسے ہی عباس نے سنا کربلا آگوش مادر سے کربلا سنتے آئے تھے عباس عباس کو بار بار کربلا سنائے گئی ماں نے بھی کربلا بتائی باپ نے بھی کربلا بتائی شہزالی جناب زینب نے بھی کربلا بتائی امام حسین نے بھی کربلا بتائی امام حسین نے بھی کربلا بتائی اور ہر موڑ پر ہر ہر محاضر پر سیفین کی جنگ ہے وہاں پر علی نے یہی کہتے کہ ابباس پر روکا ابباس تم کربلا کے لئے ابباس تم کربلا کے لئے مالا کی خالت پر جب ابباس کے چھوڑے گا رن بلدہ سعبات ابباس کربلا تمہاری منزل ہے مگر جب بتایا گیا تو ساتھ نے یہ بھی بتایا ابباس تمہارا میدان کربلا تمہارا میدان کربلا حسن مصطفیٰ نے جب روکا یہ کہتے روکا بھئی ابباس تمہاری منزل کربلا اور جب حسن کے جنادے پہ تیر بلس رہے تھے غازی نے تلوان کے ہاتھ پہنچایا تو حسین نے ہاتھ کے ہاتھ رکے گا جب یہ کربلا نہیں مدینہ ہے تو ہاری منزل کربلا ہمیشہ سنتے ہیں اور پھر مدینہ سے جب حسین چلتے ہیں منزل سے قدرتے ہوئے مکہ اور مکہ سے جب پھر کوپا کر روانہ ہوئے اور وہ موقع یادیناو خاص طور سے کہ جب حسین نے حسین کے کھورے کی لجام پہ ہاتھ ڈال لیا تھا اتنا کرنا تھا کہ ابباس یہ کیسے پرداز کر دیتے ہیں وہ سہن اگر آگے پڑھ کے نروکا ہوتا تلوان جان سے باہر آ چکی تھی ابباس کی کہ ابباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے ابباس ابھی کربلا نہیں آئی جس نے پچھتن سے کربلا سنی ہو کہ کربلا میرا ملان ہے کربلا میرا میرا ملانے چنگ ہے اور بانوار کربلا ہی کا حوالہ دے کر بھی سے روکا میرا ہو جب دوسری محرم کو کربلا میں پہنچ گئے اور پوچھا آگا یہ کونسی جگہ ہے حسین نے پتایا بھئی ابباس یہ کربلا ہے سمعت آکے پڑی شوق پھر نگاہ کربلا کے زمین پہ ابباس نے ڈالی حسین ابباس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ابباس نے کہا آقا اجازت ہے ذرا میں جائزہ دوں کہاں بھئی جائزہ لینے کی جائزت ہے ابباس اپنے کھولے کے سماد ہوئے اب ابباس کا کھوڑا ہے کربلا کی زمین پہ دور رہا ہے پوری زمینے کربلا پر ابباس کا کھوڑا دور رہا ہے اور غازی کربلا سے مخاطب ہو کر کہتا جا رہا ہے کربلا بڑا انتظار تھا تیرا بچپن سے تے حد ہم سنتا ہے کربلا بہت انتظار تھا تیرا چہرے کا رن سنخ ہوتا جا رہا ہے خوشی کے بارے ابباس کا چہرہ نور سے دورانی تر ہوتا جا رہا ہے یہاں در کہ ابباس نے اپنا جملہ کہا بہت انتظار کیا کربلا تیرا اب تو میرا میران ہے اب دنیا دیکھے گی کیا لیگا دیکھا جب ترمار کھائے گا تو کیا کمال دکھائے گا کیسے اپنے بابا کے حدر ابباس دکھانے کے لیے مچھا رہا ہے کربلا میرا میدان ہے ہر میدان میں مجھے روکا گیا ہے مگر اب تو میرا میدان آ گیا ہے اس میدان میں مجھے روکا نہیں جائے گا جیسے جیسے ابباس کا گھوڑا دپڑ رہا تھا حسین کی نگاہیں دورتے گھوڑے کا پیچھا کر رہی تھی آپ کو اسے آنسوں چاہی تھے دن آواز میرا دباس جس کربلا کے زمین پر کھوڑے دھوڑا رہے ہو بھئیہ یہی زمینہ کربلا ہو رہے گی مگر تمہارے اعلان پورے دہوں پائیں گے یہاں تکی پوری کربلا کے جائزہ لینے کے بعد امام کی احسین متحاصل ہوئے امام نے کہا ابباس خیمے لگا دو جب کہا خیمے لگا دو تو ابباس نے کہا آقا خیمے کہا لگاؤ بس یہ بھی قیامت کی بات اگر احساس کر سکے تو ابباس پر دوسری مہرب سے کیا قیامت گروپ رہی تھی جب کہا کیا آقا خیمے کہا لگاؤ حسین نے کہا ابباس جہاں تم جاؤ وہاں خیمے لگا جہاں تمہاری مرسل وہاں خیمے لگا دو پہلے مرسلے جو خیمے نص ہوئے ہیں کہ ابباس کی پسند کی ہوئے زمین تھی ابباس نے پسند کی تھی نگاہ انتخاب ابباس کی حرکت کرنے لگی پورے سہرہ پر نگاہ گئی جس طرح پر نگاہ گئی دیکھا گرمی ہے حدد کی گرمی ہے جس وقت جب چمکتا ہوا سورج اس سورج کی روشلیم اس سورج کی دھوک میں تکتی ہوئی ریل تھے نگاہ انتخاب درگیہ کی گرارے پر آکے تھے اور یہ خیام کہ اگر ہوا آئے گی گرم ہو جا تو پانی سے گزر کے ڈھنڈی ہو جائے تاکہ میرے آقا کے بچوں کو عزیت نہ پہنچے اس خیام کے ساتھ ابباس نے ساہر دریا کو منتخب کیا اور ہم منتخب کرنے کے بعد اب ابباس اپنے ہاتھ سے ایک ایک خیامہ نصب کرتے جا رہے ہیں خیاموں کو نصب کرتے تھے جو خیامہ نصب کیا محمل تکاتے تھے آباز دیتے تھے خیامہ تیار ہو چکا ہے بیڑیا محملوں سے اُتھر اُتھر کے خیاموں میں جا رہی تھی ازاداروں زیند کا خیامہ جو آناستہ ہو گیا اور جناب عباس آئے محمل جناب زیند کے پاس آباز شہزادی خیامہ تیار ہو گیا ہے تو شریف نائے ناکہ بٹھایا گیا اب باس بیٹھے اب باس کے سہارے پر جناب سیند کربلا کے زمین پر آتی ہیں پہلا قلب رکھا تھا کہ ہوا کے چوکا ایسا آیا کہ سیند کے سر سے چدہ چادر ہٹنے لگیں سیند نے تھی چادر کو کھاما اے بھائیہ یہ کیسی نے سنگولی ہے یہ کیسی ہوا آئی کہ میرے سر سے چادر ہٹ رہی ہے دلیں باندہ کہے بھین سیند یہی وہ زمین ہے جہاں سیند یہ منصر دیکھے گا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا جناب زینب بھی اپنے خیمے میں بھی سب خیموں میں چلے گئے ازادارو اس کے بعد دو جن گزرے تھے چار بہر رو آئی اب باس اپنے خیمے کے اندر تھے کہ اب باس کے کاموں میں کچھ تیز کتبوں کی آواز آئی اور جب ہوت کیا تو دیکھا شاہداد علی ابر کی آواز آ رہی ہے جلدی سے خیمے سے پاہر آئے کیانے خد دشمن کے خوش ہے علی ابر سے پہنس جاری ہے اب باس کی یہ دیکھا پڑی سے بلندہ ہوتے کام کا اے کونے کامکار کامکار شاہدادے سے خود کرنے میں عدد والخود رہے ورہاں کسی کا سرطن میں باپ ہی نہ رہے گا اتنا کہنے کے بعد آگے وہے کہاں شاہدادے آپ خیمے میں چاہیے میں اسے خود کرتا ہوں علی ابر کو خیمے میں بھیجا حسین کورسی پر بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اپنی کورسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اب باس آنے پر کیا کہتے ہو فاؤس کہتی ہے حاکر کا حکم یہ ہے کہ یہ خیمے یہاں سے ہٹائے جائیں یہ خیمے یہاں نہیں رہ سکتے ساحل دریا سے یہ خیمے ہٹا لیے جائیں اتنا سنا اب باس دیکھا میری زندگی میں کیا تم سمجھتے میری زندگی میں ممکن ہے کہ خیمے ہٹا ہے بس گتگو ہوتی ہے حسین بیٹھے ہوئے ہیں حسین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ جب اب باس کی بھیان میان سے تنوار باہر آئی اور باہر آنے کے بعد جیسے اب باس در زمین دخط کھائشنا شروع کیا حسین کورسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے آہستہ آہستہ سے جبائر روتے ہوئے زندگی کے خیمے کی طرف کریں ادھر رضی تھا دخط کھائش کی آنا دیکھ کب سے تمہیں کہنا وہ سمجھ میں نہیں آتا یہاں پھینچا ہے اگر کسی کو کوئی اپنی زندگی سے آنی نہ چکا ہے جو خط پار کر کے لکھائے کسی کا سر دمتے باقی نہ رہے گا ادھر حسین خیمے زینب کے درد پر درد پہ پہنچے آواز ہی وہ ہے زینب ایسی درد میں یوں بھی ہوئی آواز تھی کہ زینب نے دون کے خیمے کا پردہ ہٹایا بھائی خیمے کرنے آئے آنکھوں سے آنسو جاری تھے چیران دنیا تھا زینب نے گرے میں باہر ڈالی اے میرے بھائیہ کس گھم نے رونایا ہے آپ اتنے مشہد کیوں نظر آ رہے ہیں وہ سینب نے رو گیا بہن زینب اب باس کو جلال آ گیا ہے اے بہن زینب اب باس کو جلال آ گیا ہے اتنا سننا تو زینب نے پوچھا بھائیہ میرے شیب کو جلال کیوں آیا وہ سینب نے پوری بات بتائی تو زینب نے گا بھائیہ پھر تو میرے شیب کو جلال آنا ہی چاہیے بلہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اب باس کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی ملوانی کر کے دو جلال جائے حسین نتر کے عوال دی بہن زینب مشکل یہی ہے اب باس کو رو گنا ہوگا اب باس کے بیس کو خط کرنا ہوگا جناب سینب نے گا بھائیہ کیا چاہتے ہیں کہ اب بہن زینب آج جنگ نہیں ہونا ہے اے بہن زینب باس کو رو گنا ہوگا ہمارا مقصد بہت ہو جائے گا پھر جناب سینب نے گا بھائیہ اگر وہ گنا چاہتے ہیں تو اب باس کو بلاؤ اب باس سے کہلو اب باس پلک آئیں گے اس کے لئے چاپ کر کے جنگا کہا ہے جنگا بھائیہ بھائی سینب اس کے لئے ہی آگئی ہے